بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علیہ السلام پرندوں کی آواز سن کر اپنے ہمراہیوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دفعہ مور کی پہو کی پکار کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہدھ ہدھ کہہ رہا ہے اے گناہ گارو اللہ سے مغفرت طلب کرو سیاہ رنگ کے لمبے بازوں والے پرندے خطاب کی آواز سن کر کہا کہ یہ کہہ رہا ہے نیکی کرو تا کہ آگے جا کر ان کے جزا ملے کمری یہ تصویح پڑھ رہی ہے سبحانہ ربی یالالا چیل خبردار کر رہی ہے رب کے سوا ہر چیز فانی ہے کتر کہہ رہا ہے یوں خموش رہا فائدے میں رہا مرگ کہہ رہا ہے اے گافلو خدا کو یاد کرو جد انسان کو متدنبہ کر رہا ہے اے انسان تو کتنا زندہ رہ لے گا تیرا انجام موت ہی ہے مینڈک کہہ رہا ہے سبحانہ ربی یالقدوس ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہد میں کچھ عرصہ تک بارش نہ ہوئی کھیتیاں جلنے لگیں نہریں خوشک ہو گئیں حضرت سلیمان علیہ السلام نماز کے لیے اپنی امت کے ہمرا باہر میدان کی طرف نکلے اتنے میں ایک چیونٹی نظر آئی جو الٹی لیٹی ہوئی تھی آسمان کی طرف پاؤں اٹھائے اللہ تعالی سے انتجا کر رہی تھی کہ ہم تیری اتنا مخلوق ہیں اور تیری نظر کرم کے سوالی ہیں اگر بارش نہ ہوئی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں بیچارگی کی ہلاکہ سے بچا لے یہ نحیف و نظار بیچارگی و بے بسی میں ڈوبی آواز حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ واپس چلو ہمارے اس مسئلے کو اس کمزور ترین مخلوق نے حل کر دیا ہے خدا کی حقیر ترین مخلوق کی مثال دینا ہو تو چونٹی کا نام لیا جاتا ہے لیکن یہ مخلوق اپنی فہم و ذکاوت وقت کی اہمیت سے اگاہی اور کاموں کی تقسیم کی بنا پر بعض اوقات اشرف المخلوقات سے بھی بڑھ کر دکھائی دیتی ہے حضرت ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونٹی ذہینوں اکرمان جانور ہے اس کے سونگنے کی اس بہت تیز ہوتی ہے زمین کے اندر اور اوپر ہر شیک اندازہ کر لیتی ہے دانے جمع کرنے میں بے حد محنت و مشاکت سے کام لیتی ہے اور جو دانہ اٹھا لاتی ہے اسے فوراں دو ٹکڑے کر دیتی ہے کہ وہ اگ نہ سکے دنیا اور مسور کے چار ٹکڑے کر دیتی ہے کہ اسے علم ہے دو ٹکڑے کرنے پر وہ اگ سکتا ہے سردی کے زمانے کے لیے اپنی خوراں کا ذکیرہ کر لیتی ہے علم حوانات کے ماہر بھی اس کے فہم و فراست کے قائل ہیں انسانوں کی طرح اس کی قوم میں بھی خاتم شامل ہیں اور سپاہی بھی کھیتی باڑی بھی جانتی ہے غلے کو احتیاط سے تیہ خانوں میں محفوظ رکھتی ہے اس کی قوم میں جاگیردار بھی ہوتے ہیں اور کارکن بھی تیہ خانے میں محفوظ غلہ اگر نمی یا رتوبت کی وجہ سے خراب ہونے لگے تو تمام چونٹیاں اسے تیہ خانے سے باہر نکال کر دھوپ لگواتی اور پھر سے محفوظ کر لیتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں محفوظ کریں